سب سے پہلے بات کریں گے دھرنے کے حوالے سے مطالبات کی منظوری کے لیے انجینئرز کا پیلی جیکٹ پہن کر احتجاد جاری ہے انجینئرز کی محکمہ مواصلات سے چیئرنگ کروس تک ریلی بھی سامنے آئی پنجاب اسمبلی کے سامنے دھرنا ناربازی، ٹیکنیکل الالاؤنس دینے اور اپگریٹ کرنے کا مطالبہ جبکہ وزیراپاشی سے مذاکرات بھی ناکام ہو چکے ہیں مظاہرین کا مطالبات کی منظوری کا نوچفیکیشن جاری ہونے تک دھرنا جاری رکھنے کا اعلان بھی سامنے آ گیا ہے مزید تفصیلہ جانیں گے ہمارے نمائن دے اویس ویٹ سے اویس آگاہ کیجئے گا مزید کیا کہنا ہے مظاہرین کا پنجاب انجینئرز جو ہیں ان کے جانب سے ان کا جو ہرطال ہے آج 23 روز میں داخل ہو چکی ہے انجینئرز جو ہیں یہاں پر اسمبلی ہال کے باہر جو ہے سراپا احجاز ہیں بقائدہ درنا دیا گیا ہے آہ چھے رکنی جو ٹیم ہے اس وقت ایوانے وزید علا جو ہے وہ روانہ ہو چکی ہے انجینئرز کی تاکہ انجینئرز کے ساتھ جو ہیں ایڈوائزر جو سیم جو ہیں وہ آہ ان کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات کریں یہاں پر کچھ لوگ موجود ہیں انہی سے بات کر لیتے ہیں ان سے جانتے ہیں وہ کیا کہیں گے آہ سر بتائیے گا آپ کے چھے رکنی ٹیم جو ہے وہ گئی ہے مذاکرات کامیاب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ ہمارا صرف ایک ہی ون پوائنٹ اجنڈا ہے جو کہ پرائم نیسٹر کا بھی نعرہ تھا کہ دو نہیں ایک پاکستان تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارا کے پی کے میں جو برادر انجینئرز ہیں ان کو ون پوائنٹ فائیو ٹائمز علاونس جو ہے وہ ان کا اناؤنس بھی ہو چکا اور ان کو مل بھی چکا ہے لیکن ہمارے پنجاب میں اور باقی پروونسز میں اس پر عمل درامن نہیں ہو رہا ہماری گورنمنٹ سے یہی گزارش ہے کہ ہمیں بھی باقی پاکستان کی طرح کیونکہ کے ان کے پی کے جو ہے اس میں الاؤنس جو ہے وہ ٹیکنیکل دیا جا رہا ہے اور یہاں پر جو پنجاب کے انجینئرز ہیں یہ بھی سراپا احتجاج ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمارے جو انجینئرز ہیں ان کو ٹیکنیکل الاؤنس دیا جا ہے پنجاب بھر کے جو سرکاری اہداروں کے جو انجینئرز ہیں اس وقت سراپا احتجاج ہیں یہاں پر اس وقت جو ہے میلے کا سماحہ ہے کیمرمن عبداللطیف سے درخواست کروں گا کہ وہ آپ کو دکھائیں کہ کس طرح سے انجینئرز جو ہیں ایک دوسری کا یہاں پر خون جو ہے وہ گرماتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں چھے رکنی ٹیم جو ہے اس وقت حیوانے وزیر اللہ جو ہے وہ انوانا ہو چکے ہیں اچھا اویس اس حوالے سے بھی آگا کیجئے گا جیسا کہ آپ نے بتایا ہے کہ یہاں پر خون بھی گرمائے جا رہا ہے اور بڑی تعداد میں انجینئرز موجود ہیں اس سے پہلے بھی مذاکرات ہو چکے ہیں اس کی ناکامی کا سبب کیا بنا ہے جی بالکل اس سے پہلے جو صوبائی وزیر ہیں آپ پاشی محسن لغاری ان کی جا وہ یہاں پر جو ہے درنے میں پہنچے اور بقاعدہ انجینئرز کے ساتھ جو ہیں ان کی مطالبہ جو ہیں ان کو جائز قرار دیا اور کہا کہ ہم ایک پلیٹ فارم پر اکٹے ہو سکتے ہیں اور مذاکرہ جو ہیں کیے جائیں اور ہم آپ کے مطالبہ جو ہیں وہ ماننے کے لیے بھی تیار ہیں لیکن انجینئرز جو ہیں ان کا اپس میں جو ہے یہی ان کا جو ماننا یہی رہا کہ ہم لوگ جو ہے جب تک نوٹیفکیشن نہیں ہوگا تب تک ہم لوگ یہاں سے نہیں ہٹیں گے ہر صورت جو ہے وہ درنہ جاری رہے گا یہ وجہ بنی جی مذاکرہ جو ہیں کامیاب نہ ہو سکے اب جو ہے چھے رکنی ٹیم جو ہے وزیرالہ ایوان وزیرالہ جو ہے وہ روانہ ہوئی ہے اب ایک بار پھر جو ہے مذاکرہ جاری ہے اوہیس اس حوالے سے لاغا کیجئے گا کیا کوئی کمیٹی بنا دی جائے تو اسی پر اتفاق کر لیا جائے گا اور انجینئرز اپنا دھرنا ختم کر دیں گے یا پھر ہر صورت نوٹیفکیشن لے کے اٹھنے کا کہا ہے انہوں نے تارک یہاں پر یہ عمر جو ہے وہ قابل ذکر ہے کہ تائیس روز سے یہ لوگ احتجاز پر ہیں کبھی سیاہ پٹیاں اور کبھی کلم چھوڑ ہردال جو ہے انہوں نے حلامتی جو ہے وہ بھی کی اور کمیٹی بھی بنائی گئی لیکن ان کے مطالبہ جو ہے وہ نہیں مانے گئے اب ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمیں ہمارا جو ٹیکنیکل الاؤنس ہے وہ ہر صورت جو ہے وہ دیا جائے کیونکہ تیگر صورت میں دیا جا رہا ہے کمیٹی آلڑی بن چکی ہے لیکن اس کی جانب سے کسی قسم کا کوئی ردی عمل جو ہے وہ سامنے نہیں آرہا اور نہ ہی کوئی کسی قسم کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ جاری کیا ہے ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا